اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیب ورحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئیٹا ٹی وی سٹوڈنٹس آج اسنٹری بلاک میں لیکچر فیفٹی فور کو ڈسکس کریں گے اس میں پڑھیں گے ایسیڈ بیس بیہیویر آف گروپ فورٹین اوکسائیڈز جیسے ہم کہتے ہیں گروپ فورٹ اے اوکسائیڈز اب سٹوڈنٹس سب سے پہلے ایسیڈ بیس کے کونسپٹ کو توڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اب ایسیڈ سٹوڈنٹس اس کے بارے میں تین کونسپٹ زیادہ مشہور ہیں ایک پہلا ہے آرینیس کا اور آرینیس سٹوڈنٹس یہ کہتا ہے کہ ایسیڈ ایک ایسی سبسٹانس کو کہتے ہیں جو پانی کے اندر ایچ پلس دے سکے ایسیڈ ایسی چیزیں جو پانی میں ایچ پلس دے سکے دوسرا کونسپٹ جو لوری برانسٹریٹ کا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسیڈ وہ ہے جو ایچ پلس دے سکے یعنی اس میں پانی کا ہونا شرق نہیں ہے جبکہ لیویس کہتا ہے ایسیڈ ایک ایسی کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو الیکٹرون کا جوڑا لے سکے جو الیکٹرون کا جوڑا کیا کر سکے لے سکے اسی طرح سٹوڈنٹس بیس کے بھی تین تیوریز یا کونسپٹس ہیں پہلا آرینیس کا ہی کونسپٹ ہے جس میں آرینیس بتاتے ہیں کہ بیس ایک ایسا سبسٹان سے جو پانی کے اندر او ایچ مائنس دے سکے جبکہ دوسرا جو کونسپٹ ہے وہ ہے لوری برانسٹریٹ کا جو کہتے ہیں کہ بیس ایسی چیز ہے جو ایچ پلس کو ایکسپٹ کر سکے لے سکے یعنی ایسیڈ ایچ پلس دے گا بیس لے گا لیویس کہتا ہے کہ بیس ایک ایسے کمپاؤنڈ کو یا ایسے ایلیمنٹ کو یا ایسی چیز کو کہتے ہیں جو الیکٹرون کا جوڑا دے سکے یہ آپ کو سٹورنٹس نظر آرہا ہے یہ الیکٹرون کا جوڑا ہے اسے لون پیر اوف الیکٹرون کہتے ہیں تو جو اپنے الیکٹرون کا جوڑا دوسروں کو بانڈنگ کے لئے دے سکے اسے ہم کہتے ہیں بیس تو یہ کونسپٹس بہت ہی زیادہ پاپولر کونسپٹس ہیں یہ مشہور ہے ایسیڈ بیس کو سمجھنے کے لئے اب ہم آتے ہیں ٹاپک پہ ایسیڈ بیس بیہیوئیر ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے بھئے اور بیہیوئیر کہتے ہیں رویے کو یعنی ایسیڈ اور بیس والا رویہ ہم پڑھیں گے گروپ 14 کے اوکسائیڈز کیا ٹھیک ہے کونسے والے سٹورنٹس گروپ 14 کے اوکسائیڈز اب گروپ 14 کے اوکسائیڈز میں کاربن مونو اوکسائیڈ ڈائیکسائیڈ سلسلیکون ڈائیکسائیڈ آتا ہے ٹھیک ہے جرمینیم کا مونو اور ڈائی اکسائیڈ آتا ہے اسی طرح سے لیڈ کے مونو اور ڈائی اکسائیڈ آتے ہیں لیڈ مونو اکسائیڈ اور لیڈ ڈائی اکسائیڈ وغیر آتے ہیں تو ان سب کم پڑھیں گے باری باری کہ اس میں سے کون ایسیڈ ہے کون بیس ہے تو ایسیڈیٹی اوپ اکسائیڈز او گروپ 14 ڈکریزز ڈاؤن دی گروپ ایسیڈیٹی گروپ 14 کے اکسائیڈز کی کم ہو جاتی ہے تین اور لیڈ کو اگر میں اکسائیڈز کی شکل میں لکھوں اس طرح سے تو اب اوپر سے نیچے جب ہم جائیں گے تو اوپر والے ایسیڈک ہوں گے نیچے والے بیسک تو اس کا مطلب اوپر سے نیچے ایسیڈیٹی ہوا کم دی ڈائی اکسائیڈز آف کاربن اور سلیکون اور ایسیڈک ڈائی اکسائیڈ کاربن کے ہوں یا سلیکون کے ہوں دونوں کیا ہوتے ہیں جی ایسیڈک ہوتے ہیں جب دیکھے سنس میں اس کو لکھ لیتا ہوں تو اس میں دیکھے سنس پہلا ہے ڈائی اکسائیڈز ہوری ٹھیک ہے ڈائی اکسائیڈ میں جو یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ آئے گا ٹھیک ہے اور سلیکون ڈائی اکسائیڈ آئے گا تو کاربن کے اور سلیکون کے جو ڈائی اکسائیڈز ہوتے جو میں ادھر بنا چکا ہوں یہ ایسیڈک نیچر کے جبکہ ڈائی آکسائٹ چاہے وہ جرمینیم کے ہوں چاہے وہ ٹن کے ہوں یا پھر وہ لیڈ کے ہوں وہ سارے کے سارے ایمفوٹیرک ہوتے ہیں ایمفوٹیرک کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایسیڈک پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر بیسک پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں جبکہ کاربن کا جو منو اکسائٹ ہی جو ہم کاربن مون اکسائٹ کہتے ہیں وہ نیوٹرل ہوتا ہے جبکہ لیڈ اور ٹن کے جو منو اکسائٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ایمفوٹیرک ہوتے ہیں ٹھیکی سورنٹس تو اب یہ جو ہے کاربن ڈائوکسائٹ سیلیکان ڈائیسٹ ایسڈک نیچر کے ہوتے ہیں کاربن مون اکسائٹ ٹھیک ہے یہ neutral nature کا ہوتا ہے جبکہ جو tin اور lead کے ٹھیک ہے اس کے بارے tin کے اور lead کے میں اسے دوبارہ لکھ لیتا ہوں students sn اور lead کے ٹھیک ہے اس کے جو oxides ہوں گے students ٹھیک ہے یہ کس nature کے ہوں گے اس کو میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں tin oxide اور lead oxide یہ دونوں کس nature کے ہوں گے students یہ ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہوں گے amphoteric nature کے جس کا مطبب ہوگا کہ یہ acidic properties بھی رکھتے ہیں اور basic بھی رکھتے ہیں acid کے ساتھ ملیں گے تو basic properties show کریں گے base کے ساتھ ملیں گے تو یہ acidic properties show کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد students ہم next پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے next میں دیکھیں students میں اس کو ذرہ ادھر آ جاتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں oxides of carbon and silicon ٹھیک ہے تو carbon monoxide is often regarded as a neutral oxide ابھی ہم نے پڑھا کہ carbon monoxide کو اکثر کہا جاتے ہیں کہ neutral ہے but it is slightly acidic لیکن یہ الکا سا تیزہ بھی ہے ٹھیک it does not react with water to produce the expected formic acid یہ پانی کے ساتھ مل کر formic acid نہیں بناتا اب اس سوڈنٹس اس کا کیا مددب ہوا کہ یہ پانی کے ساتھ مل کر formic acid produce نہیں کرتا میں ذرا پوریکشن دکھاتا ہوں یہ سوڈنٹس سی او کو جب میں پانی کے ساتھ ملاتا ہوں تو expect تو یہ کرتے ہیں ہم کہ یہ چیز بنائے گا اسے ہم کہتے ہیں formic acid اسے ہم کیا کہتے ہیں formic acid دکھنٹس جی سٹرکچر ہے کس کا جی formic acid expected یہی ہے کہ یہ formic acid بناتا پانی کے ساتھ مل کر کون carbon monoxide پانی کے ساتھ مل کر ٹھیک لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہیں بنا سکتا but it can not but it can react with hot concentrated pseudamod oxide تو یہ گرم pseudamod oxide کنسنٹریفک مدد بہتا ہے گھاڑا خالص اس کے ساتھ مل کر یہ بناتا ہے sodium formate کا solution کس جیس کا solution students یہ بنا رہا ہوتا ہے sodium formate کا solution تو جب ملے گا جب ملے گا کس کے ساتھ carbon monoxide کے ساتھ ٹھیک ہے اور گرم carbon جو ہے sodium oxide کے ساتھ تو یہ بنائے گا sodium formate یہ اس کا فارمولہ students sodium formate یہ بنائے گا ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں sodium formate ٹھیک carbon dioxide is acidic and reacts slightly carbon dioxide acidic ہے اور تھوڑا سا reaction کرتا ہے یعنی 0.1% with water to produce carbonic acid تو یہ بہت کم مقدار میں کیا پیدا کرے گا جی carbon carbonic acid ٹھیک ہے تو پانی فضا کی carbon کے ساتھ کی students تھوڑا بہت carbonic acid اسی reaction کے طرح بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے H2CO3 carbonic acid carbon dioxide reacts with cold sodium oxide اور جب carbon dioxide ملتا ہے تھنڈے sodium oxide کے ساتھ ہی reaction بنا رہا اس کے students sodium oxide کے ساتھ جب یہ ملتا ہے سوڈیم carbon تو یہ بنائے گا سوڈیم carbon کیا بنائے گا یا پھر سوڈیم bicarbonate اور یہ depend کرتا ہے quantity of react پر یہ depend کرتا ہے سوڈیم oxide کی concentration پر اگر اس کی مقدار زیادہ یا کم ہو تو اس ہی ساب سے یا تو سوڈیم bicarbonate بنائے گا یا پھر سوڈیم carbonate بنائے گا تو سوڈیم bicarbonate کیسی reaction کر کے یہ دونوں compounds produce کر سکتا ہے ٹھیک next is silicon dioxide does not react with water silicon dioxide پانی کیسی reaction نہیں کر سکتا یا نہیں کر تھا کیوں because it has a giant covalent structure کیونکہ اس کا بہت بڑھا covalent structure ہوتا ہے students اوپر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ structure تھا silicon dioxide structure دیکھ سکتے students بہت complex ہے اور بہت جیس میں covalent bonds ہیں it reacts with hot concentrated sodium dioxide تاہم یہ گرم sodium dioxide کے کا فارمولا ہے Na2 Si 3 اور ساتھ میں water بنائے students اب اس reaction کو balance کریں سودیم 2 ہے تو 2 لگا دیا یہ پر اب یہ reaction ہو چکا ہے balance ٹھیک students تو silicon dioxide sodium monoxide کی ساتھ ملے گا تو sodium silicate بنائے گا water اب چلتے oxides of germanium tin and lead کو discuss discuss کرتے ہیں ٹھیک کہ ان کے oxides کیسے reaction کرتے تو monoxide germinium tin lead یہ سارے ایمphoteric ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں acidic B basic B as they react with both acids and bases کیونکہ reaction کرتے ہیں دونوں کے ساتھ acid کے ساتھ اور base کے ساتھ B اب سور اس کے مجھے ہم پر reactions بنانے اس کے ساتھ acid کے ساتھ پھر جو ہے یہ acid کے ساتھ جب ملے گا تو germinium chloride بنائے جسے gecl 2 لکھتے ہیں اور اس کے بعد بنائے water کا molecule اس reaction کو balance کرنے کے لئے چونکہ chlorine 2 ہے تو ہم یہ 2 لگا دیتے ہیں اس طرح germinium dioxide sorry germinium monoxide base سور ملے اوپر acid یہ base ہے تو جب base کے ساتھ یہ ملے گا تو یہ بنائے گا sodium germin rate کیا بنائے گا students یہ بنائے گا compound Na2 Geo2 جسے ہم کہتے ہیں sodium germin rate کیا کہتے ہیں سور students اسے ہم کہتے ہیں sodium germin rate ٹھیک اور ساتھ میں water produce کرے گا بیلنس کریں گے سور جہاں پر sodium 2 ہیں اچھے جرمنیم oxide اوپر as a base کام کر رہا تھا نیچے as a acid کام کرے گا بلکل اسی طرح کی reaction students tin کرے گا اوپر امیسے acid کے ساتھ ملائیں گے اور نیچے بیس کے ساتھ ملائیں گے اور بلکل وہ reaction ہوگا جو پر ہم لکھ چکے ہیں صحیح tin koloride اور water بنائے گا جب نیچے بلے reaction میں base کے ساتھ جب یہ ملے گا تو یہ بنائے گا students sodium stannate کیا بنائے students یہ بنائے g sodium stannate اس compound کا نام ہوگا sodium stannate میں لکھ لکھ اس کو sodium stannate اس کا نام ہے students یہ میں لکھ دیا اور ساتھ میں water کا molecule بھی بنائے گا تو اس طرح students یہ as acid بھی کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا اور as base بھی کام کر رہے ہیں تو باقی lead monoxide بھی لازمی بات ہے اسی طرح سے ہی reaction کر گا جیسے اوپر والے reaction کر رہے تھے بلکل وہی چیز بنا گ students ٹھیک تو اس کو ہم اس کی بھی کر سکتے ہیں یا بنا لینا ہو تو بنا بھی سکتے ہیں کہ ان کا reaction بلکل اسی طرح کا جیسے اوپر والوں کا reaction ہم نے discuss کیا کیا تی ڈائکسائیڈ اور جرمینیوم تین ڈائکسائیڈ اور دائکسائیڈ اور ایمفو ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ یہ reaction کرتے ہیں دونوں کے ساتھ بیسیز کے ساتھ بھی اور اسیڈ کے ساتھ بھی ٹھیک اس ہم reaction لکھتے ہیں جی جی جرمینیوم ڈائکسائیڈ ہو گیا اسے ہم اوپر ملائیں گے ایسیڈ کے ساتھ نیچے ملائیں گے بیس کے ساتھ ایسیڈ سوڈیمار آکسہڈ بیس اب اس کے دیکھتے ہیں پروڈکٹ کو تو جرمینیم سیل کے ساتھ مل کر جرمینیم ڈائکسیڈ ایسیڈ کے ساتھ ملے گا سٹوڈنٹس تو یہ بناے گا جرمینیم ڈائکلورائٹ کلے بنائے گا جی یہ جرمینیم کلورائٹ بنا دے گا اور اس کے بعد سٹوڈنٹس باقی وارڈر مالیکیول بنا دے گا باقی ہم اسے بیلنس کریں گے سٹوڈنٹس ٹھیک ہے یہاں پر چونکہ کلورین چار ہے تو ہمیں ایچ سیر کے ساتھ چار لگانا پڑے گا تاکہ یہاں پر بھی کلورین چار ہو جائیں ٹھیک ہے یہ ہوا سٹوڈنٹس ٹھیک اس کا ریکشن اور بالکل اسی طرح نیچے والا ریکشن میں اچھے سٹوڈنٹس یہ در بھی بیلنس کرنا تھا اچھے سٹوڈنٹس ہم دیکھیں یہ بنائے گا سوڈیم ٹھیک ہے وہ ہی جرمینیٹ ٹھیک ہے اور ساتھ میں وارڈر کا مالیکیول بنایا گا اب سوڈنٹس یہ سوڈیم جرمینیٹ بنائے گا دیکھیں اوپر بھی جرمینیٹ تھا یہاں پر بھی جرمینیٹ ہے لیکن سر ویلنسی کا فرق ہوگا یہ جرمینیٹ 4 ہے اور اوپر جسے ہم نے لکھا تھا وہ سوڈنٹس سوڈیم جرمینیٹ 2 تھا یہاں پر جرمینیس کی ویلنسی 2 تھی اور نیچے جب ہمیں نے ڈسکس کیا یہاں پر اس کی ویلنسی کیا ہے جہاں جرمینیم کی 4 ہے بلک wire quite carry سوڈیم جرمینیٹ کے اندر یہاں پر اسٹنیس کی ویلنسی 2 ہے اور یہاں پر اس کی ویلنسی جو ہے وہ پلس 4 ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی ویلنسی کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہے سوڈنٹس ٹھیک ہے جہاں پر سوڈیوم جرمینیٹ کے اندر جرمینیٹ جرمینیوم کی ویلنسی جو ہے وہ پلس فور میں آتا ہے بلکل اوپر والے کی طرح سوڈنس جب ٹین ڈائکسائٹ کو ایسیڈ اور بیس کی ساتھ ملائیں گے تو بلکل وہی والے ریکشن ہوں گے جو اوپر ہم ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے پیسے آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں میں اسے سکپ کر رہا ہوں سوڈنس امید کرتا ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آگیا ہے کچھ اس کے لئے نو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا چینل کا سبسکریب لائک شیئر کیجئے گا تھینکیو فور موچ